امید کرتا ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے آج ہم ڈسکس کرنے جارے ہیں ریکمینڈیشن لیٹر یا ریفرنس لیٹر جو کہ ہر سکولوشپ کے لیے ریکوائیڈ ہوتا ہے یہ ریکمینڈیشن لیٹر آپ کس سے بنوا سکتے ہیں اس کا کیا ٹمپلیٹ ہے اس میں کیا کیا لکھنا چاہیے آئیے دیکھتے ہیں جی سٹوڈنٹ جب بھی آپ سکولوشپ کے لیے اپلائی کرتے ہیں تو آپ کو ایک لیٹر آف ریکمینڈیشن چاہیے ہوتا ہے چاہے آپ اپلائی کریں ماسٹر کے لیے چاہے آپ اپلائی کریں پی ای ڈی کے لیے تو جو بھی فارن یونورسٹی ہوتی ہے وہ آپ کے اپلیکیشن پروسس میں آپ سے لیٹر آف ریکمینڈیشن کی ریکوائیمنٹ کرتی ہے اب آپ یہ سوچ رہیں گے کہ آپ نے یہ لیٹر آف ریکمینڈیشن بنانا کیسے ہے آپ نے خود یہ نہیں بنانا آپ کا کوئی بھی جو ٹیچر جس یونورسٹی سے آپ نے ماسٹر کیا ہے یا بیجولر کیا ہے تو وہاں کا کوئی بھی ٹیچر جو ہے اس کو آپ کے لیے بنا سکتا ہے یا آپ کا سپروائزر جو ہے پاکستان کی کسی بھی یونورسٹی میں جو ہے وہ آپ کے لیے یہ تیار کر سکتا ہے تو آج میں آپ سے شیئر کروں گا اس کا ایسا ایک ٹیمپلیٹ جو کہ یونورسلی آل آور دی ورڈ جو ایکسیپٹیبل ہے اور تمام کے تمام میرے دوست وہ ٹیچر جن کے سٹوڈنٹ جو ہیں وہ باہر اپلائی کرتے ہیں تو آپ سے ایک ریکویسٹ کرتے ہیں کہ ہمیں جو ہے ایلیٹر آف ریکمینڈیشن چاہیے تو آپ بھی پلیز ان کو یہ بنا دیا کریں اور یہ اس کی میں ٹیمپلیٹ آپ کے لیے بھی شیئر کر رہا ہوں تو سب سے پہلے کیا ہے کہ آپ کے پاس یونورسٹی کا مونگرام آئے گا یونورسٹی کا نیم آئے گا دپارٹمنٹ کا نام آئے گا کیونکہ یہ ٹیچر بنا رہا ہے تو ظاہر ہی بات ہے ٹیچر جنس دپارٹمنٹ سے اس کی افلیشن ہوگی اسی کی بارے میں ڈوٹیل دے گا وہ پھر آپ نے اپنا افیشل ایمیل آئی ڈی دینا ہے بیٹر تینگ از ایڈ کہ آپ اس کو جو ہے اپنا سیل نمبر دیں یا پی ٹی سیل کا جو نمبر ہے وہ بھی دے سکتے ہیں اب ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ جو لیٹر آف ریکمینڈیشن کہ کتنے پارٹس ہیں اس کے تین پیراگراف میں یہ لیٹر مشتمل ہوتا ہے اور پھر لاسٹ پر ریکمینڈر کی ڈیٹیل یہاں پہ آفیلیبل ہوتی ہے یعنی کہ سنگل پیج کی اوپر یہ سارے کا سارا لیٹر آ جاتا ہے اگر ہم دیکھیں اس کے فرس پیراگراف میں کیا ہوگا فرس پیراگراف میں انٹرڈکشنی پیراگراف ہوتا ہے جس میں ہم بتاتے ہیں سٹوڈنٹ کا نام یعنی کہ جو بھی آپ کے پاس سٹوڈنٹ اس کا اپنے نام مینشن کرنا ہوگا اور پھر آپ نے یہ چیز ویری کلیر ہم بتانی ہوگی کہ کتنے عرصے سے آپ اس سٹوڈنٹ کو جانتے ہیں میں نے یہاں پہ لکھا ہے فرام لاسٹ ٹو ایئرز تو اس لیکے سے آپ نے بتانا ہوگا کہ آپ کا اور سٹوڈنٹ کا آپس میں جو کنیکشن ہے لاسٹ کتنے عرصے سے ہے یہ اور پھر آپ نے دپارٹونٹ مینشن کرنا ہوگا سٹوڈنٹ کا اور پھر آپ نے یعنی اسٹیز کا نام دینا ہوگا اور better thing is that اگر سٹوڈنٹ نے جو ہے کوئی ریسرچ کی ہے تو آپ نے اس کی بی ای 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 س کی جو بھی ریسرچ ہے اس کا ٹائٹل بھی یہاں پہ دے دے کیونکہ یعنی اسٹیز کی ہم ریسرچ بی ای 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 اپلائی کرتے ہیں اس لئے یہ بیٹر ہوتا ہے کہ آپ اس کے لئے یہاں پہ اس کا ٹائٹل جو ہے ایمفل کا یہ بی ایس کا وہ لکھ دیں نیسٹ پر اگر آپ نے لکھنا ہوگا اس کی ایکسٹرا کرکلو ایکٹیوٹیز کے بارے میں تو پھر یہ بتانا ہوگا کہ آپ کی یونیورسٹی میں جو سمیسٹر سسٹم جو ہے اور وہاں پہ جو جس لینگویج میں یہ سارے سارا ٹیچنگ یہ اگزیمنیشن ہمارے ہوتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں انگلیش لینگویج ہوتی ہے تو کئی بار جو ہے یونیورسٹی جو ہے آئیلٹس اور ٹافل کے بجارے جو ہے انگلیش لینگویج پروفینسی لیٹر مانگتی ہیں تو اس لیٹر کو یہ لیٹر بھی ہلپ پور کرتا ہے اگر آپ یہ مینشن کر دے کہ سٹوڈنٹ کی جو لاسٹ فور یا فائیو یا سکس یئر کی جو ایڈوکیشن ہے وہ انگلیش میں ہے اور پھر فردر آپ نے انگلیش لینگویج کے لیے اس کے بتا دے کس کی اگر کمانڈ ہے پھر اس کے بعد آپ یہ مینشن کر سکتے ہیں کہ یہ جو سرچ کی ڈسکشنز ہیں یا ایکسٹرا کرکو ایکٹیویٹیز ہیں یا اور کوئی بھی جو سرائیٹی اس کا جو ہے وہ ایمپیکٹ ہے سٹوڈنٹ کا آپ کی یونیورسٹی میں اس کے بارے میں آپ نے ڈیل دے سکتے ہیں اور لاسٹ پیرا گرام میں آپ نے آپ نے سٹوڈنٹ کو رینگ کرنا ہے کہ امانگ یور کلاس یا آپ کی جو سرچ سٹوڈنٹ تھے ان میں سے آپ کی سٹوڈنٹ کا نمبر کیا تھا کیا وہ کانفیڈنٹ ہے کیا اس کو ریسرچ جو ہے وہ ایزیلی انڈرسٹینڈ کرتا ہے کیا ایزا ٹیم نیڈر وہ کام کر سکتا ہے اس طرح کے کچھ جملے جو آپ کو یہاں پہ لکھنے ہوں گے جیسے کہ میں نے یہاں پہ لکھے ہوئے ہیں اور پھر لاسٹ پی جو ہے آپ اپنے سٹوڈنٹ کو سٹوڈنٹ کو سٹوڈنٹ کریں گے اسکارشپ کے لیے آپ پروگرام کا نام بھی لکھ سکتے ہیں نام بھی لکھتا ہے جنرل بھی لکھ سکتے ہیں پھر جیسے یہاں پہ لکھا تو آپ یہاں پہ اپنا نام اور اپنا ریزگنیشن اور ڈپارٹمنٹ لکھ سکتے ہیں یہاں سیمپل یہاں پہ اپنا جو ہے ریزگنیشن اور ڈپارٹمنٹ کا نام لکھے اپنے سائن یہاں پہ کریں ڈیٹ ڈالیں اور لاسٹ پہ یہ سب سے جو ہے بیٹر وی ہے جو ہے یورپ موسٹی یونورسٹیز میں یہی جو ہے ٹمکلیڈ یوز ہوتی ہے تو میں نے بھی ہوئی یوز کیا تو آپ ریکمینڈر یعنی کہ اپنی ڈیٹیل جو ہے ساری ساری یہاں پہ دیں یعنی کہ آپ ایک پیراغراف اپنے اوپر لکھے یعنی کہ جو ٹیچر ہے وہ ایک پیراغراف اپنی رسچ کے اوپر لکھے کہ آپ جو ہے کہ کہاں سے آپ نے پی ایڈی کی پھر آپ نے پوسٹ آگی کہاں سے کیا اور پھر آپ کا جو ایکسپیئنس کتنا ہے کتنے آپ نے ایمفیل یا پی ایڈی سپروائز کرائے ہیں کتنی نمبر آپ کی پبلیکیشنز ہیں پھر آپ کا ٹوٹل امپیکٹ فیکٹر کیا ہے اور پھر آپ کی ٹوٹل امپر آف سائیٹیشنز کتنی ہیں اور پھر فردر اگر آپ کی کچھ ایمیٹ ایسی آپ کی جو ہے کیریئر میں ہے تو آپ وہ بھی یہاں پہ مینشن کر سکتے ہیں اور جو ہے اگر آپ کے پاس جو ہے وہ آپ ڈیفرنٹ لنکس دے سکتے ہیں سرچ گیٹ کا لنکس یہاں پہ آپ مینشن کر سکتے ہیں اور گوگل سکولر کا لنکس آپ مینشن کر سکتے ہیں تاکہ یونیورسٹی جو ہے ایسی لی آپ کو جو ہے ڈیگوڈ کر سکے کہ آپ کی جو پروفائل کیا ہے اور یا سمپلی جو ہے آپ اپنی یونیورسٹی کا جو آپ کی ویب سائیٹ ہے وہاں پہ جو آپ کی ریسرچ ٹریل وہاں بھی آپ یہاں پہ مینشن کر سکتے ہیں اس سے ایک اچھا اپیکٹ پڑتا ہے اس یونیورسٹی کو اس ٹوڈنٹ کے لیے اور اس کی سکولرشپ کے لیے اور اس کی سکولرشپ کو بھی نہیں کرنے کے چانسز کیا بڑھ جاتے ہیں یعنی کہ ریکمینڈر کی ایچ ایڈ ایوریتھن یہاں پہ آویلیبل ہے تو جی سٹوڈنٹ یہ جو ہے ویری شارٹ اور جب بھی آپ کہیں میں اپلائی کریں اگر آپ کا ٹیچر آپ سے یہ کہے کہ ہمارے پاس کوئی ٹیمپلیٹ نہیں ہے اور آپ ٹیمپلیٹ بنا کے لے اور میں آپ کو سائن کر دیتا ہوں تو آپ اس ٹیمپلیٹ کو جو ہے فالو کر سکتے ہیں good luck for your career and good luck for your scholarship and good luck for your education